راجعوری میں سینہ کے پانچ جوان ہو گئے شہید لیکن صاحب کے چہرے پر دور دور تک نہیں دکھی شکر پورا دیش زکتے میں آ گیا شہیدوں کو نمن کیا جانے لگا ادھر چناف میں جشن کا ماحول جاری رہا پانچ جوانوں کی شہادت پر چناف کا پرچار پڑ گیا بھاری گاجے باجے کے ساتھ نکالا گیا روڈ شو ایسے تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ اس قراتے چہرے کے ساتھ سائے جنافی راج میں روڈ شو کر رہے ہیں وہ بھی دکھ جب اسی ملک کے جوانوں نے دیش کی سرکشہ کے لیے اپنی شہادت دیو ایک بار پھر کچھ ایسا ہی ہوا چمو کشمیر کے راجوری میں سینہ کے پانچ جوان شہید ہو گئے سینہ نے سرچ آپریشن چلایا آتنکیوں کو دھونڈا جا رہا تھا سارے چینل اسی خبر پر ڈٹے ہوئے تھے تب ہی آگئے آقا عالی شان کار کے پہلے دروازے سے لٹکے ہوئے ہاتھ ہلا رہے تھے چہرے پر مسکان تھی نہ کوئی شکوہ نہ گلا نہ شوک نہ شکن شکن ہوتی بھی کیسا سمیداری اس لیے ہے کیونکہ پد ہے پد اس لیے ہے کیونکہ سرکار ہے اور جب سرکاری نہیں رہے گی تو کس بات کا پد اور کس بات کی زمیداری آرام سے منائیں گے شوک سنائیں گے پھر ملک کو نئی کہانی فرحال ساہے شنات پرچار میں بھی بیست ہوئے یہ پہلی دفعہ تو بلکل نہیں تھا کہ تیش ایک بڑی گھٹنا سے صدمے میں ہو اور ساہے کا کافلہ پورے جور شور سے گزر رہا ہو یاد کریے جب پلواما عملہ ہوا تھا اس وقت اس ملک نے ہی اپنے کئی لال پھوئے تھے اور ساہے جنگل میں ایک بدیشی میمان کے ساتھ شوٹنگ میں بیزد تھے الگ الگ مدراؤں میں کوز دیا جا رہا تھے فرصت اس وقت بھی نہیں تھی ساہے کے پاس اور تب بھی نہیں جب گجلات کے موربی میں سیکھوں زندگی ایک جھٹکے کے اندر بہ گئے تھے سوچا تھا سب نے کہ شاید دیتکتہ کا نربحن ہوگا لیکن پہنچ گئے تیز ساہے ایک جناوی ریلی احسان جتا نے یہ جنتہ کا بھلا نہیں کرنا ہوتا تو بلکل نہیں آتا ست ست بتائیں ہوں تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس ملک کے لیے آپ کے یہ کرز اتارنا کتنے دیانو کتنے کرپالو ہے ہماری کی کتنے کرنا شکریہ چیز کے لیے اخر�onym کتنے کتا